پروٹین ہمارے جسم کے لیے سب سے بہترین غزاء ہے ہمارے جسم کو پروٹین یا گوڈ فیٹس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے کاربو ہائیڈریٹس نون ایسینچل نیوٹرینٹس ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے میرا نام یاسر سعید ہے میں ایک سرٹیفائیڈ نیوٹریشنسٹ ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں پروٹین کی ضرورت کیوں ہیں اور کتنی پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے جتنا بھی ہم کھانا کھاتے ہیں جو خوراک لیتے ہیں وہ تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں تین میکرو نیوٹرینٹس ہیں جس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں یا پروٹینز ہیں یا کاربو ہائیڈریٹس ہیں یا فیٹس ہیں سو پروٹینز جو ہیں اس میں انڈے چکن بیف مٹن فش کچھ پلانٹ بیس پروٹینز ہیں جس میں کیڈنی بینز چک پیز کالے چنے اور بہت سارے اور پلانٹ بیس پروٹینز ہیں نٹس کے اندر پینٹس کے اندر پروٹین ہوتی ہے لیکن پلانٹ بیس پروٹینز اور نٹس کے اندر کاربو ہائیڈرٹس اور فیٹس بھی ہوتے ہیں سو پروٹینز یہ ہیں کاربو ہائیڈرٹس یوں ہیں اس میں روٹی چاول توس پراتھے نان سبزیاں پھل یہ تمام کاربو ہائیڈرٹس ہیں اور فیٹس کے اندر دیسی گھی مکھن کوکنگ آئل تمام مرغن چیزیں تلیوی چیزیں جو کوکنگ آئل ٹائپ اور آئلی چیزیں یہ ساری فیٹس ہیں اب میں یہ اکسپلین کروں گا کہ پروٹینز جب بریک ڈاؤن کرتی ہیں کامپلیکس پروٹین چکن ایک کامپلیکس پروٹین ہے جب کامپلیکس پروٹین آپ کے جسم کے اندر جا کے ٹوٹتی ہے اور بریک ڈاؤن کرتی ہے اور اس کا سب سے چھوٹا مولیکیول جو ہے وہ امائنو ایسٹڈ ہیں جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں انسان جانور اور باقی ساری جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے لیے امائنو ایسٹڈ جو ہیں وہ بیلڈنگ بلوکس ہیں ہمارے جسم کے لیے ہمارے جسم کا بیلڈنگ بلوک جو ہے وہ امائنو ایسٹڈ ہیں اور وہ پروٹین سے آتے ہیں سو پروٹین جب ٹوٹتی ہے اس کا سب سے چھوٹا مولیکیول جو ہے وہ امائنو ایسٹڈ ہیں فیٹس جو ہیں وہ جس میں دیسی گھی مرگن چیزیں جتنی بھی ہیں وہ جب ٹوٹتی ہیں تو اس کا سب سے چھوٹا مولیکیول فیٹ مولیکیول ہی ہے اب جو چیزیں پروٹین نہیں ہیں اور وہ فیٹس نہیں ہیں وہ تمام چیزیں کاربو ہائیڈرٹس ہیں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ کاربو ہائیڈرٹس روٹی چاول توس پراتھے نان سبزیاں پھل تمام گرینز ویٹ یہ ساری چیزیں یہ کاربو ہائیڈرٹس میں آتی ہیں سو جب کاربو ہائیڈرٹس کو آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں کاربو ہائیڈرٹس کا بیسک مولیکیول بیسک مولیکیول جو ہے وہ شگر ہے شگر کے مولیکیول مل کے سمپل یا کامپلیکس کاربو ہائیڈرٹس بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں توس پراتھے نان سبزیاں پھل یہ جب آپ کی باڈی کے اندر جا کے بریک ڈاؤن کریں گے تو یہ شگر کے مولیکیول میں کنورٹ ہوں گے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں خاص طور پہ ہے کہ جب ہم شگر کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جی چینی یا میٹھا شگر ہے اور وہ شگر بڑھاتا ہے اور وہ ڈائیبٹیز میں اضافہ کرتا ہے لیکن تمام کاربو ہائیڈرٹس جب آپ کی باڈی کے اندر جا کے بریک ڈاؤن کرتی ہیں تو وہ شگر مولیکیول کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں باڈی کو یہ نہیں پتا کہ یہ شگر چینی سے آئی ہے یا یہ کسی فروٹ سے آئی ہے یا یہ روٹی سے آئی ہے باڈی کے لیے شگر مولیکیول جو ہے وہ شگر مولیکیول یہ ہے اور اس نے اس کو اسی طرح سے ہی رسپانڈ کرنا ہے آپ کی انسلین ہائے ہوگی خون کے اندر آپ کی شگر زیادہ آئے گی سو ہمارے پاکستان کی ڈائیٹ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کلچرلی ہم ہر چیز کے ساتھ روٹی اور چاول کھاتے ہیں اور روٹی اور چاول ہماری ڈائیٹ میں اتنی زیادہ ہے اور اب بریڈ اتنی زیادہ آگئی ہے کہ جس کی ویسے نومل انسان اپنی شگر لیولز کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہم روٹی چاول کو تو کسی کھاتے بھی نہیں لے کے آتے آپ جب بھی کسی سے پوچھیں تو آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ جی میں نے دو توس کھائے میں نے ایک یا ڈیڑھ روٹی کھائی میں نے تین نان کھا لیے میں نے چاول کی ایک پلیٹ کھائی کاربو ہائیڈریٹس صرف شگر کے اندر کنورٹ ہوں گے ہمارے جسم کا بیلڈنگ بلوک جو ہے وہ پروٹین ہے اور ہمارے جسم کو رپیئر کرنے کے لیے اس کو گروہ کرنے کے لیے اس کو فکس کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کی ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے انٹرنل آرگنز اور آپ کے دل کو مضبوط اور گروہ کرنے کے لیے آپ کو صرف امائنو ایسٹ چاہیے جو پروٹین سے آتے ہیں اور انسان ہمیشہ سے پروٹین کھاتا ہے انسان ہمیشہ سے گوشت خورتا اور ہم ہزاروں سال سے انسان نے صرف گوشت کھایا ہے ہمارا ہزار سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو انسان اپنے ٹرائب سے اپنے غاروں سے نکل کے جانوروں کا شکار کرتے تھے جانوروں کو مار کے ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو گرا کے مار کے ان کو واپس اپنے واپس غار میں یا ٹرائب میں واپس لے کے آنا اور اس کو جب آپ چیر پھاڑ کرتے ہیں تو اس میں سے انہوں نے کیا کھانا ہے اس کا گوشت کھانا ہے اس کی چربی کھانی ہے انٹرنل آرگنز کھانی ہے اور یہی انسان نے ساری زندگی کھایا ہے فروٹس کا جہاں تک تعلق ہے ہزاروں سال پہلے یہ جو فروٹس اب آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے فروٹس کبھی تھے ہی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہت تھوڑی کونٹیز میں وہ بھی کسی سپرنگ سیزن کے اندر اگر آپ کی کوئی بیریز اگر 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 گئی ہیں فروٹ کہیں مل گیا تو وہ تھوڑا بہت کھا لیا لیکن موسٹلی جو ہمارا ہماری خوراک تھی وہ میشہ سے جانور کا گوشت تھا سو جانور کا گوشت جو ہے وہ آپ کو پیور پروٹین دے گا جتنی چیزیں جانور سے آتی ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں اور آپ کے لئے طاقتور ہیں اس میں انڈے دودھ دہی مکھن دیسی گھی چکن بیف مٹن فش یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کو مضبوط رکھنے میں جسم کو رپیئر کرنے میں آپ کی ہڈیاں مسلز کو طاقتور کرنے کے لئے انٹرنل آرگنز کو آپ کو مضبوط کرنے کے لئے پروٹینز کی ضرورت ہے اور ہمیں پروٹینز کی ریکوائرمنٹ ہے جسم کی پروٹین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے سائنٹیفکلی ایک ہیلڈی آدمی کا اگر فرض کریں میں اگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ستر کیجی ویٹ ہے تو منمم منمم and this is the bare منمم اس سے نیچے نہیں ستر گرام پروٹین اگر آپ کا ستر کیجی ویٹ ہے تو ستر گرام پروٹین آپ کو ڈیلی چاہیے اپنے صرف باڈی کی پروٹین لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی ہڈیوں کو اپنے مسلز کو اپنی سکن کو بالوں کو انٹرنل آرگنز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ستر گرام پروٹین چاہیے اس سے کم میں پھر آپ کو پروٹین ڈیفیشنسی شروع ہوتی ہے آپ کی ریپیئر آپ کی گروت وہ رکھ جاتی ہے ستر گرام پروٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوائلڈ انڈا جو ہے اس کے اندر سات گرام پروٹین ہوتی ہے that means ایک ستر کیجی کے انسان کو نومل کیسز میں دس انڈے یا دس انڈوں جتنی پروٹین ڈیلی کم از کم ریکوائیڈ ہے بوڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے نومل فنکشن کرنے کے لیے اچھا گروہ کرنے کے لیے ہیل کرنے کے لیے دیکن اگر آپ نوٹ کریں تو ہماری ڈائیٹ کے اندر موسٹلی جو ہم ابھی اپنی ڈائیٹ کا استعمال کرتے ہیں ہماری ڈائیٹ موسٹلی کابو ہائیڈریٹس ہیں یا فیٹس ہیں شگر ہے کابو ہائیڈریٹس ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں تو دو توس پراتھے ییس ایک انڈہ ہوتا ہے لیکن وہ سات گرام ہے دو انڈے کھا لیں گے چودہ گرام ہو جائے گی لیکن آپ کی ستر اسی نوے سو گرام پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اگر دوپہر میں بھی روٹی چاول کھائیں گے تو وہ موسٹلی سالن کے ساتھ کھائیں گے اور سالن میں چھوٹی سی بوٹی ہے وہ بھی آٹھتاس گرام کی پروٹین ہوگی لیکن موسٹلی اس کے اندر سالن ہے اور سالن کیا ہے سالن ککنگ آئل اور مسالہ بھونا ہوا اس کے اندر وہ سالن ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے وہ پیور فیٹ ہے اور وہ ڈیمیجنگ فیٹ ہے بکوز وہ ککنگ آئل سے بنتی ہے اور ککنگ آئل is the worst ککنگ کے لیے دیسی گھی یا مکھن پھر بھی بہتر ہے ککنگ آئل تو بہت ہی برا ہے اور مسالے جو ہیں جب آپ تیل کے اندر بھون لیتے ہیں تو وہ سالن بن جاتے ہیں اور وہ ہم نان کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ اور چاولوں کی اوپر ڈال کے وہ ہم کھا رہے ہیں تو بیسکلی پاکستان میں جو موسٹلی ڈائیٹ ہے وہ صرف اور صرف کاربوائیڈریٹس ہیں اور بری فیٹس ہیں گندی فیٹس ہیں جو آپ کی جسم کو نقصان دیتی ہیں ہماری ڈائیٹ کے اندر پروٹین بہت تھوڑی رہ گی ہے رات کے اندر بھی جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ وہی روٹی چاول کھائیں گے سالنی ہے اس کے اندر اور تھوڑی سی بوٹی ہے بریانی کی ایک پوری پلیٹ جو ہے وہ پوری پلیٹ چاولوں سے بھری بھی ہے اور وہ تمام کاربوائیڈریٹس ہیں اور وہ کاربوائیڈریٹ آپ کی بڈی کے اندر جا کے شگر میں کنورٹ ہوگی اور بریانی کے اندر تھوڑی سی ایک بوٹی کا پیس ہے جو کہ اگین ہارڈلی دس بارہ گرام پروٹین ہوگی سو ہم اپنی ڈیلی کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہے اور آج کل جو ایک کانسپریسی چلتی ہے ہر وقت سائنس بھی پیچھے پڑی ہی رہتی ہے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے بیان کرنا شروع کر دی ہے انڈے نہیں کھانے کولیسٹرول بڑھتا ہے حالانکہ کولیسٹرول آپ کا جسم خود بناتا ہے آپ کو کولیسٹرول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دو سو دھائی سو کولیسٹرول نومل کولیسٹرول ہے دو سو سے کم کولیسٹرول ہوگا تو آپ کا جسم جو ہے اس کا امیون سسٹم بھی ہو جاتا ہے ہمارے سیلز کی لائننگ بلڈ پریشر پرابلم ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے تیل چکنائی کوکنگ آل کے استعمال سے بکوز وہ تیل چکنائی جو ہے وہ آپ کی آٹریز کی اندر لائننگ میں بلوک کرتی ہے اس کے اندر جم جاتی ہے اور لیئر بائی لیئر سالہ سال پر مطلب آپ بچپن سے آٹھ دس بارہ سال سے آپ تیل چکنائی اور مرغن چیزیں کھا رہے ہیں اور وہ تیل کدھر جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی آٹریز جس کے اندر بلوک ہو رہا ہے لیئر بائی لیئر وہ بلوک ہوتا ہے سو بلڈ پریشر is a problem کولیسٹرول کبھی بھی پرابلم نہیں تھا تو انڈے ہم نے بیان کر دیئے کہ جی کولیسٹرول بڑھاتے ہیں حالانکہ انڈے آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے انڈا وہ ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے جس کے اندر وہ تمام نیوٹریئنٹس موجود ہیں جو ایک نئے جانور کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے اس جانور کی ہڈیاں اس کی سکن اس کے بال اس کی انٹرنل آرگنز ہر چیز اس انڈے کے اندر موجود ہے تو وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے ہم نے چکن بین کر دیا کہ جی چکن جو ہے وہ کنٹیمنیٹیڈ ہے اس کو پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں مرگیوں کو اور یہ سارے جس طرح ہم انسان ہیں ہم گنبلہ بھی کھاتے ہیں ہمیں ٹیکے بھی لگتے ہیں ہم انٹی بائیٹکس بھی کھاتے ہیں لیکن ہمارا ایک فیلٹریشن سسٹم ہے جو اس سارے یوں ٹاکسنز کو ہمارے جسم سے خارج کر دیتا ہے اسی طریقے سے جانوروں کا بھی مرگیوں کا بھی ایک فیلٹریشن سسٹم ہے اگر آپ وہ کچھ گندہ کھا بھی لیتے ہیں ان کو کچھ برا کھلا بھی دیتے ہیں ان کو ٹیکے لگ بھی جاتے ہیں ان کو انٹی بائیٹکس آپ دے بھی دیتے ہیں تو ان کا بھی ایک فیلٹریشن سسٹم ہے جو فیلٹر کر کے اس سارے ٹاکسن کو مرگیوں کے جسم سے نکال دیتا ہے اور مرگیاں جو فارمی مرگیاں برائلر مرگیاں جب انڈے دیتی ہیں تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں اگر وہ اتنا ٹاکسک ہوتا تو مرگیاں انڈے دینے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں یا ان انڈوں کے اندر سے بچے نا نکلتے ہیں ان کے اندر سے بھی مرگیاں بچے ہی پیدا کرتی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تو دیکھیں دیسی مرگی ہمیشہ سے بہتر ہے لیکن فارمی مرگی بھی زہر نہیں ہے اور اس کے اندر ایک پروٹین کا کانٹنٹ ہے اور وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے سو برائلر مرگیاں آپ کے لئے بری نہیں ہیں بالکل بھی نہیں مطلب دیسی ہمیشہ بہتر ہے لیکن برائلر بھی خراب نہیں ہے زہر نہیں ہے اس کے اندر یہ چکن جو ہے یہ ایکنومیکل ہے آپ کو چکن چکن کا کیمہ اور کیمہ خاص طور پر میں اس لئے کہتا ہوں کیمہ جو ہے وہ آلیڈی بروکن ڈاؤن ہے وہ آلیڈی ٹوٹا ہوتا ہے اور آپ کو ڈائجیشن میں وہ بہت آسانی دیتا ہے روٹی کئی دفعہ پوری چباتے ہیں نہیں چباتے ہیں لیکن وہ باڈی کے اندر جا کے وہ کئی دفعہ پروپرلی ڈائجیشن نہیں ہوتی اور وہ پروبلم کرتی ہے آپ کو سو چکن ہم نے بین کر دیا ہمارے لئے بہت فائدہ مند تھا بیف اور مٹن ہم نے بند کروا دیا کہ جی اسے یوری کے سر بڑھتا ہے اگر آپ کی کیڈنیز ٹھیک کام کر رہی ہیں اور کیڈنی ڈیمیج کب ہوتی ہے کیڈنی ڈیمیج کب ہوتی ہے جب آپ روٹی چاول شگر اور کعبز بہت زیادہ لیتے ہیں سو اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ کے اندر شگر کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شگر آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور اگر آپ کی زیادہ شگر ہے تو آپ کی کیڈنیز کام کرنا چھوڑ دیں گی اور کیڈنیز کام نہیں کریں گی تو نومل وہ بیف اور مٹن کی جو یوری کے سرڈ ہے وہ آپ کے جسم سے خارج نہیں کرے گی تو پروٹینز جو ہیں وہ کبھی بھی پروبلم نہیں تھی ہمیشہ سے جو پروبلم تھی وہ شگر اور کعبز تھی جس کو بہت سارا مل جاتا ہے اس لیے شگر کی انڈسٹری کابو ہائیڈریٹس والی انڈسٹری اٹے کی انڈسٹری چاولوں والی انڈسٹری یہ آپ کو یہ خوراک بیچ رہے ہیں اس سے آپ کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن یہ آپ کو ڈیمیج بہت زیادہ کرتی ہے سو ان ڈائیٹ سے دور رہنے کا میں مشورہ آپ کو دوں گا اور پروٹین کا استعمال جو ہے وہ جتنا آپ زیادہ کر سکے اتنا اچھا ہے میری ڈائیٹ کے اندر آج کل آدھا کلو کیمہ چھے انڈے اس کو تھوڑے سے مکھن کے اندر پین کے اندر تھوڑا سا بھون کے اس کے اندر نمک مرچ اور مسالہ جو بھی اپنی مرضی کا آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پیاز ٹماٹر ادرک یہ ڈال کے تھوڑے سی چیز اس کے اندر ڈال کے لیمو اس کے اوپر نچوڑ کے وہ آپ کھائیں چمچ کے ساتھ کھائیں بیکز ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر بہت ایک عادت بن گئی ہے کہ جی اگر آپ نے چکن کھانا ہے تو کس چیز کے ساتھ کھانا ہے آپ روٹی اور چاول کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ جہاں پر روٹی ہے جن ملک ممالک میں روٹی نہیں ہے یا روٹی ان کی ڈائیٹ کے اندر نہیں ہے وہ بھی تو کھاتے ہی ہیں کسی چیز سے کھاتے ہیں سو روٹی چاول کیوں کہ ہم اپنی پرانی جنریشن سے سنتے آئے ہیں کھاتے آئے ہیں تو اس لئے اس کی عادت ہے یہ بہت اچھی ڈائیٹ نہیں ہے اگر روٹی اور چاول اتنی اچھی ہوتی ہے اور روٹی میں طاقت ہوتی ہے اور تین وقت کا کھانا ہمارے لئے اتنا اچھا ہوتا تو ہم سارے اتنا ویٹ کیوں گین کر چکے ہیں ہم سارے اتنے بیمار کیوں ہیں ہم سب کو ڈائیبیٹیز اور پری ڈائیبیٹیز کیوں ہے ہم لوگوں کے میدے اتنے خراب کیوں ہیں بیکز یہ وہ ڈائیٹ ہے جو ہماری باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی بائی نیچر میدہ جو ہے ہماری باڈی کے لئے اچھا نہیں ہے ویٹ ہماری بہت گندم جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر انفلمیشن کریئیٹ کرتی ہے ہم کیونکہ کھا رہے ہیں بچپن سے کھا رہے ہیں تو باڈی برداشت کر لیتی ہے لیکن آپ کے چہرے پہ آپ کے جسم کے اندر انفلمیشن جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے کاربو ہائیڈرٹ کی وجہ سے ہوتی ہے سو آپ جیسی کاربو ہائیڈرٹ چھوڑیں گے آپ کا ویٹ بہت تیزی سے آپ کی جسم کی چربی بہت تیزی سے نیچے آئے گی سو میں ہمیشہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو پروٹین کھائیں پروٹین کا زیادہ زیادہ استعمال کریں بکہ ہمارے جسم کو صرف پروٹین اور انرجی کے لیے اچھی فیٹس کی ضرورت ہے اور اچھی فیٹس کیا ہیں دیسی گھی اچھی فیٹ ہے مکھن اچھی فیٹ ہے آلیو آئل ثابت پکائے بغیر اگر آپ ایک آلیو آئل کا چمچ پی لیں ورجن آلیو آئل سو وہ پیور انرجی ہے ہمارے جسم کے اندر جتنی چربی کٹھی ہوئی ہے وہ پیور انرجی ہے اگر آپ اپنی جسم کو باہر سے انرجی نہیں دیں گے تو ہمارا جسم ہماری ہی چربی کو پکلا کے ہمیں انرجی دینا شروع کر دے گا تو فیٹ جو ہے وہ اچھی سورس آف انرجی ہے یہ تینوں چیزیں پروٹینز کاربو ہائیڈرٹس اور فیٹس یہ تینوں پروٹین یہ تینوں جو ہیں وہ انرجی کی سورسز ہیں اور یہ تینوں آپ کو انرجی دیتی ہیں پروٹینز بھی آپ کو انرجی دیتی ہیں کاربو ہائیڈرٹس بھی انرجی دیتی ہیں اور فیٹس بھی آپ کو انرجی دیتی ہیں لیکن سب سے بری انرجی اس کے اندر جو ہے وہ کاربو ہائیڈرٹس اور شگر کی انرجی ہے بیکز وہ آپ کے باڈی کو ڈیمیج بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ انرجی دینے کے انرجی تو بہت زیادہ مل جاتی ہے لیکن آپ کا آپ کی جو انٹرنل آرگنز ہیں اور آپ کی سیلز یوں ہیں وہ شگر کی وجہ سے اگر آپ اس انرجی کو کنزیوم کر لیں اور اوور کنزیوم نہ کریں فیٹس بیکز اوور کنزیوم کریں گے تو وہ فیٹ جو ہے وہ آپ کی جسم میں سٹور ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں تو فیٹ ایک بہت اچھی سورس آف انرجی ہے پروٹین سب سے کمال اس لیے ہے کہ پروٹین آپ کو انرجی بھی دیتی ہے اور پروٹین آپ کی جسم کو آپ کی ہڈیوں کو مسلز کو انٹرنل آرگنز کو مضبوط بھی کرتی ہے سو اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے اور اچھی گاڑی ہے اور میں اس کی بہت کیر کرتا ہوں تو میں اس کے اندر سب سے اچھا فیول ڈالوں گا ہائی اکٹین ڈالوں گا ہائی اکٹین آپ کو فیول بھی دیتا ہے اور ہائی اکٹین آپ کے انجن کو بھی ساف کرتا ہے اسی طرح پروٹین جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے ہائی اکٹین ہے وہ آپ کے جسم کو انرجی بھی دے گا اور آپ کے جسم کو مضبوط بھی کرے گا طاقتور بھی کرے گا اور انٹرنل آرگنز کو وہ ساف بھی کرے گا سو پروٹین کھانا بہت ضروری ہے ہم سب پروٹین ڈیفیشنٹ ہیں موسٹلی پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ پروٹین ڈیفیشنٹ ہیں ہم نے سالوں سے پندرہ بیس پچیس تیس سالوں سے اپنی پروٹین کی ڈیلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری نہیں کی اور وہ کہاں سے پوری ہو سکتی ہے وہ انڈوں سے پوری ہو سکتی ہے وہ چکن کے کیمے سے پوری ہو سکتی ہے مٹن بیف کے کیمے سے پوری ہو سکتی ہے فش آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ پلانٹ بیس پروٹین کی طرف بھی جانا جاتے ہیں تو لوگیا کالے چنے چک پیز اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں میں ہمیشہ پروٹین کی اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں تو دیوار کی جو طاقت ہے وہ اینٹوں سے آتی ہے آپ سمنٹ کی دیوار بھی کھڑی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو دھکا دیں گے تو وہ کمزور دیوار ہے پوری کی پوری گر جائے گی اور ٹوٹ جائے گی جب تک اس کے اندر اینٹیں نہیں ہوں گی سو بہت سارے لوگ ڈاکٹرز اور نیوٹریشنس جو ہیں وہ وائٹمنز کی بات کرتے ہیں منرلز کی بات کرتے ہیں نٹس کی بات کرتے ہیں چیا سیٹس کی بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے جسم کے لیے پروٹین بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے اینٹیں ہم پروٹین کی بات نہیں کرتے جس نے ہمیں مین طاقت دینی ہے ہمارے جسم کو جس چیزیں مضبوط کرنا ہے ہم اس کے اوپر ایمفیسائز نہیں کرتے اور ہم باہر کی سیکنڈری اور ٹرشری چیزیں جو ہیں ہم ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی کابو ہائیڈریٹس وہ انرجی دیتی ہیں فائبر جو ہیں وہ آپ کو انرجی دیتی ہیں آپ کو وائٹمنز چاہیے ہیں آپ کو منرل چاہیے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پروٹین پوری نہیں کر رہے اور باقی ساری چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں تو آپ کا جسم تب بھی کمزور رہے گا اور آپ کو مضبوطی تب بھی نہیں آئے گی آپ کے مسلز کے اندر درد ہوگی آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی آپ کا ہارٹ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا سو پروٹینز کا تو کوئی نیمل بدل ہے ہی نہیں سو جب تک آپ اپنے جسم کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے باقی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ سیکنڈری ہیں پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی کھائیں اپنی ڈائیٹ کے اندر اپنی پلیٹ کے اندر ہمیشہ دیکھیں ستر پچھتر پرسنٹ پروٹین ہونی چاہیے بیس پچھتر پرسنٹ آپ اس کے اندر ویجٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایک فروٹ کا پیس بھی لے سکتے ہیں آپ اس کے اندر گوڈ فیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں باٹ ستر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ پروٹینز آپ کی پلیٹ کے اوپر ہونی چاہیے اور اگر آپ کی پلیٹ پہ زیادہ پروٹینز نہیں ہیں بھوکا رہنا بہتر ہے راضی دن کہ آپ شگر اور کابز سے اپنا پیٹ بھر لیں وہ آپ کو نقصان دے گی نمبر ون کے اوپر ہے اپنے بچوں کو پروٹین دیں خود پروٹین کھائیں اپنے بزرگوں کو پروٹینز دیں بکا اگر آپ پروٹین نہیں دیں گے بچوں کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی لمبی نہیں ہوں گی ان کے مسلز مضبوط نہیں ہوں گے وہ بہت سارا ویٹ گین کر لیں گے اور وہ چبی رہیں گے اور وہ پھر بعد میں اس کو کمپنسیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ اگر بچپن میں اپنے بچوں کو ہائی پروٹین ڈائیٹ دیتے ہیں آپ ان کا قد دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے لمبا ہوتا ہے بکا اگر ان کے مسلز مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کی ہڈیاں ڈینس ہو رہی ہیں جس کی ویسے ان کا قد بڑھے گا اور بزرگوں کا بھی یہی چکر ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ اتنے کمزور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کی ڈائیٹ میں سے ڈاکٹرز بالکل پروٹین بند کروا دیتے ہیں کہ جی آپ نے پروٹین نہیں کھا نہیں روٹی چاول ان کو کھلائیں روٹی چاول کھلائیں روٹی چاول صرف شگر ہے اور وہ آپ کو انرجی تو دے رہی ہے زندہ تو رکھتی ہے آپ کو لیکن وہ آپ کی باڈی کے اندر چربی بہت ساری ایڈ کر دیتی ہے اور وہ ڈائیبٹیز کی وجہ بنتی ہے اور باڈی کے اندر انفلمیشن ہوتی ہے پروٹین آپ کیونکہ نہیں لے رہے جس کی ویسے پروٹین نہ کھانے سے آپ کے مسلز کمزور ہوتے ہیں اور آپ کے جوائنٹس کے اندر درد آپ کے گھٹنوں میں لور بیک میں کندوں میں درد چروع جاتی ہے بکرز آپ کا مسل ختم ہوتا جاتا ہے بکرز آپ اس کو رپلینش نہیں کر رہے اور آپ روٹی چاول کھاتے جا رہے ہیں جسے فیٹ کٹھی ہوتی ہے اور آپ کو کمزوری اوورال آتی ہے سو اس کانورسیشن کو میں ریکیپ کروں گا ریکیپ میں جو امینو ایسٹس ہیں جو پروٹین سے آتے ہیں وہ ہماری تمام لیونگ آرگنزمز کا بلڈنگ بلوک جو ہے وہ مینو ایسٹس ہیں جو کہ پروٹین سے آتے ہیں پروٹینز انڈے چکن بیف مٹن فش یہ سب پروٹینز ہیں اس کا استعمال زیادہ زیادہ کریں شگر اور کابز کو روٹی چاول توس پراتھے نان سبزیاں پھل ان کو اپنی ڈائیٹ میں سے بالکل نکال لیں یہ ہماری باڈی کے اندر انفلمیشن کرتی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر چربی کرتی ہے جوسز خاص طور پر آوائیڈ کریں بکوز ہم ہم لوگ انسانی جسم جو ہے وہ فروٹ تو کھا سکتا ہے فروٹ برداشت کر سکتا ہے بکوز اس کے اندر فائبر ہوتی ہے اور جس چیز میں فائبر ہوگی وہ آپ کی شگر کی ابزورپشن کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے لیکن جب ہم جوس نکالتے ہیں تو ہم وہ تمام فائبر نکال دیتے ہیں اور جب جوس پیتے ہیں تو جوس پیور لیکوڈ شگر ہے اور وہ آپ کے بلڈ کے اندر جاتی ایک دم سے آپ کو شگر سپائک دے گی بہت ساری انسلین پروڈیوس ہوگی آپ کو انسلین ریزسٹنس ہوگی اور فروٹوز جو ہے پھلوں کے اندر فروٹوز ہوتی ہے اور فروٹوز انڈیپینڈنٹلی ایکسکلوسیولی ہمارے لیور کے اندر ڈائجیسٹ ہوتا ہے گلوکوز جو ہے وہ ہمارا پورا جسم یوز کرتا ہے لیکن فروٹوز جو ہے وہ صرف ہمارے لیور کے اندر ڈائجیسٹ ہوتی ہے اور زیادہ فروٹوز کھانے سے زیادہ فروٹ جوز پینے سے آپ کو فیٹی لیور ہوگا جس کو نون الکولک فیٹی لیور بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شراب نہیں بھی پیتے تب بھی وہی ڈیمیج ہوگی جو آپ فروٹ جوز سے وہ ڈیمیج آپ کو سیم کیس کی ڈیمیج ہوگی اگر آپ فروٹ جوز پی لیں یا آپ الکول پی لیں لیور کی اوپر سیم کائنڈ آف ڈیمیج ہے سو فروٹ جوز تو بلکل ہی آپ مت پینے نہ خود پینے نہ اپنے بچوں کو پلائیں ڈبے کا یا نیچرل یہ تمام لکوڈ شگر ہے جو آپ کی جسم کو بہت ڈیمیج کرے گی سو اس سے اس کو وائیڈ کریں گوڈ فیٹس آپ ضرور استعمال کریں آپ کی انرجی کے لیے بہت اچھی ہے گوڈ فیٹس میں دیسی گھی مکھن یہ گوڈ فیٹس ہیں یہ آپ ڈیفنیٹلی استعمال کریں انرجی کے لیے تینوں سورسز آف انرجی ہیں پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فیٹس لیکن سب سے اچھی بہترین سورس آف انرجی جو ہے وہ پروٹینز ہیں بکہز پروٹین آپ کو انرجی بھی دے گی اور پروٹینز آپ کا باڈی کو رپیئر کرے گی باڈی کو سرنٹھن کرے گی اس کو گروہ کرے گی کاربو ہائیڈریٹس سب سے بری انرجی کی سورس ہے بکہز یہ آپ کو انرجی تو دیتی ہے لیکن آپ کے جسم میں چربی کرتی ہے آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور آپ کو ڈائیبیٹیز کے ایشو اور ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں فیٹ جو ہے وہ سب سے اچھی سورس آف انرجی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر اور گوڈ فیٹس جو ہیں وہ آپ کو اچھے لمبے عرصے کے لیے انرجی دیتی ہے دیسی گی مکھن اور یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ اچھی سورس آلیب آئل اچھی سورس آف انرجی ہے وہ پکانے کے لیے نہیں بلکہ ورجن ایز چمچ سے پینے کے لیے وہ ایک اچھی سورس آف انرجی ہے سو خود بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے بزرگوں کو بھی ہائی پروٹین ڈائیٹ دیں بھی کریٹیو اپنی ڈشز کے اندر کریٹیو ہوں روٹی چاول کم کریں چکن کو آپ فرائے کر سکتے ہیں فرائے تو نہ کریں آپ گرل کر سکتے ہیں آپ اس کو بھون سکتے ہیں اور اس کو بھوننا بھی ہے تو دیسی گھی یا مکھن کے اندر بھونیں مٹن یوز کریں بیف یوز کریں جیسی آپ ہائی پروٹین ڈائیٹ پہ جائیں گے آپ بہتر مضبوط فیل کرنا شروع کریں گے آپ کے انرجی لیولز بہت ریگلیٹ کریں گے اور آپ آپ اپنی فیٹ برن کرنا شروع کریں گے because پروٹین ڈائیٹ کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے باڈی کو بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ باڈی آپ کے فیٹ کو پگلا کے وہ انرجی حاصل کرتی ہے تو پروٹین کھانے سے ہی صرف آپ بہت ساری کیلوریز لوس کرتے ہیں سو پروٹین کا استعمال خود کریں بچوں کو کرائیں بزرگوں کو کرائیں آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے آپ ہیلدی رہیں گے آپ کے مسلز مضبوط رہیں گے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی سو میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ میں روز ایک ویڈیو بناوں آپ کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انٹریکٹ کریں آپ جو میسیجز مجھے بھیجیں گے انسٹیگرام پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب کے اوپر میں اس کا جواب دیتا ہوں تمام کومنٹس میں پڑھتا ہوں ان کے جواب بھی دیتا ہوں سو ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں تاکہ میں یہ والی ویڈیوز اور بناتا رہوں بہت اچھی موٹیویشن ہے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو دل کرتا ہے اور ویڈیوز بنانے کا میرے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ